یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اسلام علیہ یا حسین جو آمان میں دیتا چلایا تھا ایک ایک چھوٹے چھوٹے آج کی ایک نماز وہ ہے مغفرت والدین بہترین نماز ہے یہ نماز وہ ہے کہ زندہ مردہ دونوں کے لیے پڑھی جا سکتی ہے یعنی کہ انتظار کریں کہ جب میرے والدین دنیا میں نہ ہو تب پڑھوں نہیں آپ ان کے زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں نمازیں مغفرت والدین صرف دو رکعات نماز ہیں بڑی آسان نماز پہلی رکعات میں ایک علم کے بعد قلو اللہ واحد دوسری رکعات میں ایک علم کے بعد انہا تینہ کل کا اثر پھر اس کے بعد قنوت پھر جانا رکو سجدے تشو سلام بلکل سبا کی نماز کی طرح بس یہ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعات میں قل پڑھی جاتی ہے دوسری رکعات میں علم کے بعد انہا تینہ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب کیا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ یہ نماز صرف والدین کے لیے نہیں آپ اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں مغفرت اولاد مغفرت والدین اور مغفرت مومنین و مومنات جب مومنین و مومنات کہہ دیں گے تو جتنے مومنین و مومنات دنیا میں سب کو جائیں اور جو مردہ ہیں ان تک جب جائے گی تو وہ کہیں گے پروردگار اس نے ہمارے لیے پڑھا ہے ایسوں کو پیدا کر دیں جو اس کے لیے پڑھا کریں اس نماز کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے اس نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا پہ مردگان آمین کہتے ہیں اللہ اکبر زندہ کی دعا قبول دیر سے ہوتی ہے مردہ کی دعا اللہ فوراں قبول کر لیتا ہے تو یہ دو رکعات نماز مغفرت والدین اس کو ضرور پڑھا کیجئے اس سے انسان کی بلائیں دور ہوتی ہیں انسان کی قسمت بدل جاتی ہے انسان کو صحت ملتی ہے اور ایک چیز آج کل ہر ایک کا دشمن ہے تھوڑا سا آدمی کوئی کامیاب ہونے لگا تھوڑا سا نام ہونے لگا دسیو دشمن ترہ ترہ کے الزام ترہ ترہ کے اس کو کام بھی کرنے نہیں دیتے تو ازان محترم ایسوں کی زبان بندی کے لیے مغفرت والدین کی نماز بہتریم ہے ایک سلوات پڑے پر محمد و عالمان